موسیقی ناظرین اکرام آپ دیکھیں اردو ٹی وی ٹرانٹو اور میں ہوں آپ کا خورس مطانت خان آپ کو ویلکم کرتے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو پہ اسلام علیکم سسری کا نمستے اور گوڈ ایبننگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر شام آپ کے لئے خاص پروگرام لے کے آتے ہیں اور اس خاص پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آپ کے لئے کیا کچھ لے کے آ سکتے ہیں یعنی کہ دیکھیں انفارمیشن بھی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں بہت کچھ آپ کو ہم نئی چیزیں بھی دکھاتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ آپ دیکھتے رہی اردو ٹی وی ٹرانٹو اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولی گا آپ ہمیں کار کر سکتے ہیں نمبر ہے 416-825-9275 416-825-9275 اور ساتھ چلتے ہیں آج کی شام کے مطابق ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں ایک بہت زوجہ شو اور اس پہ پہلی بات تو وہی ہے ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ لینڈ آف اپرچنیٹی ہے یہاں پہ لوگ آنا پسند کرتے ہیں رہنا پسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اگر میں کہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کینیڈا وہ ملک ہے جہاں واقعی ایک دوسرے سے پیار ہے محبت ہے یونیٹی ہے اور ہم اسی طرح اپنا ایک محبت بھرا پیار بھرا وقت گزار رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کے پیچھے یہاں پہ بہت سارے ایسی سرویسز دی جاتی ہیں جن کا تعلق ایمیگریشن سے ہوتا ہے لوگ یہاں مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہاں پہ ایک جانی پہچانی سرویسز جو دے رہے ہیں آئی سی سی مگریشن کے یہاں پہ منو دتا صاحب ایم ڈی صاحب یہاں موجود ہیں ایم ڈی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو پہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنے خاص سیگمنٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا اور سب سے پہلے تو آپ اپنی آئی سی سی مگریشن کے بارے بتائیں گے بہت شکریہ خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پر آ کر رابطہ کرنے کا بھائیوں بہنوں کے ساتھ اور سب سے پہلے تو آپ کو اور سبھی دیکھنے والے لسنرز کو ویئرز کو آئی سی سی ایمیگریشن کی پوری ٹیم کی جانب سے ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے آداب نمسکار شکریہ اور شکریہ آپ کے بہت شکریہ اور خان صاحب آپ نے کہا کہ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیجئے آئی سی سی ایمیگریشن پہ آر ڈی اور ایم ڈی ہم نے we came into being 10 years back دس سال پہلے ہم لوگ وجود میں آئے تھے جی دوہ در ساتھ میں اور اس ٹائم پہ we had two intentions کہ ایک تو تھا فیمیلیز کو ری یونائٹ کرنے کینیڈا میں اور دوسرا تھا کرسٹل کے لیے ایڈوائز دینا جو چیز ہو سکتی ہے وہ بتانا جو چیز نہیں ہو سکتی وہ بھی کرسٹل کے لیے کرنا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہو سکتی سو اپنا ٹائم اور پیسہ اس کے اوپر ویسٹ نہ کیجئے سو آر ڈی اور ایم ڈی دس سالوں میں we have been very very successful in both these fronts and تہہ دل سے آپ کا اور کمیونٹی کا شکریہ دا کرتے ہیں because آج آر ڈی ایم ڈی آئی سی سی میکریشن جہاں پر بھی کھڑا ہے اس میں آپ کا بہت بڑا یوگ دان ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس میں کوئی شکریہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جہاں دس سال سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ دس سال سے ہم اور آپ مل کے چل رہے ہیں اور ایک بات ضرور ہے میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ان دس سالوں میں آپ لوگ کی طرف سے کوئی کسی بھی کلائن کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آئی یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آئے اور گئے اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ بہت سارے جو ہیں وہ انہوں نے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہم جیسا چاہیں گے کام کریں گے اور اس کے بعد جو بھی کلائن اس کے اوپر بھگت رہیے وہ بھگتیں گے لیکن صاحب آئی سی سی مگیشن کا ایک بہت بڑا یہاں پہ کہنا چاہیے کہ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ اور لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ بلکت صحیح ہوتا ہے کان صاحب ہماری انٹینشن یہ ہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ بتائیں اگر کسی کے دس پرسنٹ چانسز ہیں اس شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ دس پرسنٹ چانسز ہیں ہم اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ رسک ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب آئے ہمارے آفیس میں آپ ہم سے سائن ہی کر کے جائیے we give you information اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں you think over it sleep over it اور اس کے بعد if you want to come back اگر جہاں پہ ہمیں 90 پرسن 99 پرسن ہمیں چانسز لگتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں yes this is a case worth doing right away so اس طرح سے ہم لوگ ہے ہر ایک کو assess اس طرح سے کرتے ہیں rdmd کے علاوہ icc immigration پہ تین اور regulated consultants ہیں جتنا بھی ہمارا processing staff ہے they are all professionals جنہوں نے law society of upper canada کے members ہیں یا وہ ہیں جنہوں نے immigration کا ڈپلوماس کر رکھا ہے so at icc immigration جو بھی دوست ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے professional advice اور professional services دی جاتے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ بالکل crystal clear آپ advice دیتے ہیں اور پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں case دیکھ کے کہ کیا اس case کو ہم آگے پرسو کریں یا نہیں کریں کیا خیال ہے absolutely خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دوہرہ نہیں ہے case دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ it is worth or it is not worth اچھے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں میں دیکھا اکثر لوگ جو نہیں سوچتے ہیں ارے یار immigration حاصل کرنا یا دلانا یا اپنے پیاروں کو یہاں بلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم خود ہی متے کے فارم وغیرہ بھر لیں اور ہم خود ہی apply کر دیں ہم خود ہی لوگوں کو بلا دیں اس کے بعد میں آپ کا کہیں گے خان صاحب ہم لوگ ہمیشہ ریڈیو شوز کرتے ہیں ٹاک شوز کرتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ professionally capable ہیں یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تو please کیجئے تو then آپ کو کسی consultant lawyer کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح بات but آج کی ڈیٹ میں اتنے سارے programs exist کر رہے ہیں اتنی زیادہ پیجیت ہی ہیں چاہے آپ کسی بھی case میں لیجئے even spousal کی بات کر لیں visit visa کی بات کر لیجئے اگر اکیلا فارم بھر کر visa لگنا ہوتا تو خرقہ لگ جاتا صحیح it is how you put up the application and وہ professional advice وہ professional services کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں وہی بات کے صاحب جس کا کام اسی کو ساتھ ہے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں یقین مانے فارم بھڑنا تو بہت آسان ہوتا لادمی بات ہے آپ کو جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں لیکن کچھ سوالوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بہت باریک بینی سے سوچ سمجھ کے دینے ہوتے ہیں اور ایک consultant جو واقعی جن کا تعلق qualified لوگ ہوں وہی جانتے ہیں کہ واقعی اس کا جواب ہمیں کیسے دینے تاکہ کم از کم آگے جا کے ہمیں کوئی problem نہ ہو کیا خال ہے بلکل کھان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایک چیز کا ہم اب دیکھئے ہیں اب ایکسپریس انٹری کی بات کر لیں سکل ٹریڈز کی بات کر لیتے ہیں تو لوگوں کی کافی سارے consultants ایسے بیٹھے ہوئے agents ایسے ہم انڈیا اور پاکستان میں consultants نہیں کہتے ہیں because they are not professionally capable وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے agents ہیں وہ basically and they are not authorized by the government even to ہمارے پاس جب بھی ہم applicant assess کرتے ہیں کسی applicant کے points چار سو سے نیچے بن رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی it is not worth putting your application in ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے آپ کے point بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے تین سو پچیس point بن رہے ہیں آپ کی application پک کی نہیں ہوگی ایک سال کے بعد وہ فارغ کر دی جائے گی تو there is no fun of taking such applications بلکل صحیح کر رہا تو ہم assess کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ applicant کے points کتے بن رہے ہیں یہ کہاں سے point بڑھ سکتے ہیں کہاں سے اور اگر وہ آپ کر لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آئیے and that is the time when you really need our services بلکل اس میں کوئی شک نہیں اچھا یہ بتائی آپ کون کون سی services دیتے ہیں خان صاحب anything and everything to do with Canadian immigration ہم اس میں بہت سارے آج کل جو immigration کے بھی جو وہ ہیں کساب کچھ skill worker آتے ہیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ student بن کے ہوئی آتے ہیں تو کون کون سی services خان صاحب everything and everything to do with immigration except refugees صرف refugees ایک کٹیگری ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں skilled کٹیگری کو yes absolutely ہم اس میں بھارت رکھتے ہیں ہم proudly کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہاں پر لے کر بھی آئے ہیں investor کٹیگری پہ کسی نے آنا ہے ہم لوگ کافی سارے colleges اور universities کو represent کرتے ہیں and visit visa کے بات کر لیے spousal applications کی بات کر لیں parental applications کی بات کر لیں اگر کسی کا refuse ہو جکا کیس کسی بھی کٹیگری میں ہم اس میں we have a very very strong expertise in that as well جاور اگر ہم صرف visit visa کی بات کریں خان صاحب 2007 سے ہم جب وجود میں آئے تھے تو 2007 8-9 میں دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان سے اور چندگر نیو ڈیلی سے applications visit visa کی refuse ہوتی جا رہی تھی بہت سارے strong refusal rate تھا تو we started working on those refuse cases and ultimately ہم نے اکنی ایسی expertise بنا لی کہ پچھلے دس سالوں میں ہم نے 7500 سے زیادہ refuse cases کے اوپر سکسسفلی ویزا لیے اور کچھ ایک refusal تو 8-10 دس بار کی تھی تو یہ ہمارا یہ ہم کہنے کے لیے نہیں کہتے ہیں we have done it so کسی بھی چیز کو اگر آپ کی کوئی بھی فائل refuse کی جا رہی ہے there is a reason اگر officer کو visit visa جیسی چیز کی اوپر آپ کو refuse کر رہا ہے تو there is a reason وہ دیکھنا چاہتا ہے کچھ ایک چیز جو اگر آپ کو فائل میں نہیں اس کو provide کریں گے تو he will refuse the application اور اب جب ہمارے پاس کسی professional کے پاس آتے ہیں consultant کے پاس آتے ہیں تو ہمارا basically کام یہ ہے کہ ان سارے concerns کو address کرنا جو officers دے رہے ہیں تو انہی کے address ہم نے information آپ ہی سے gather کرنا ہے documentation آپ ہی سے gather کرنا ہے بڑھ اس کو put up اس طرح سے کرنا ہے اور submit ایسے کرنا ہے اور submission میں ایک ایک چیز کو address کرنا ہے کہ officers کو تاکہ clear ہو جائے وہ سارے چیزوں صحیح بہت چی بات کہیے آپ نے اور بات کو سلسلہ جادی رہے گا ہم چلتے ہیں تھوڑ سے ایک break کے بعد اور جلد ہی آپ سے ملتے ہیں ناظرین کرام ایک دفعہ پھر آپ کو welcome کرتے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو پہ اور میں ہوں آپ کا host مطانت خان اور آج ہمارے مہمان یہاں پہ بیٹھیں ای سی سی امیگریشن سے ہمارے جانئر پہ چانے مننو دلتا صاحب یعنی ایم دی صاحب اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں آر ڈی صاحب جو آج یہاں پہ نہیں ہیں لیکن پوری معلومات دی جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ لوگ بہت کالیفائیڈ ہیں ایکسپریئنس ہیں اور ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو واقعی آج کی دیٹھ کے مطابق ہوگی امیگریشن کا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی میٹر ہو آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر ضرور بتا جاتے ہیں جی کان صاحب ہمارا ہیڈ آفیس مسیس آگا میں ہے 1137 ڈیری روڈ پہ ہمارا فون نمبر ہے 905 461 2424 905 461 2424 905 461 2424 پہ آپ راپتہ کر سکتے ہیں اور ہاں ایک بات اور ہے کہ ہم جن ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ٹاپکس کو ہم کبر کریں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسے سوالات ہوں جن کو ہم کبر نہ کر پائیں آپ کبھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں sunshine media at hot com پہ آپ ہمیں سوال دے سکتے ہیں یا آپ ہمیں ٹیکس کر دیں 416825 9275 پہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں چلتے ہیں معلومات جانے بھی immigration کے حوالے سے اور یہ بتائی کہ آج کی date میں کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا immigration کے حوالے سے کوئی نئی policies آئی ہیں یا کیا کچھ ہوا ہے ہم سب immigrants ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری families ہمارے loved ones ہمارے بھائی بہن ہمارے دوست یہاں پر آکر اسی طرح سے رہیں جیسے ہم back home رہتے ہیں ہمیشہ ہی immigration میں جنریشن کا رہے گا جائے گا اور خان سب آپ نے کہا کیا developments ہیں بہت ساری developments ہیں جب سے آئی ہے کافی ساری چینجز کافی ساری developments ہوئی ہیں خاص جو latest ہے وہ bill c6 آیا citizenship کے اوپر چینجز آئی ہیں وہ announce کی گئی ہیں express entry کی اوپر چینجز ہیں student visas کے اوپر چینجز ہیں اور اگر سب سے پہلے bill c6 بہت سارے دوستوں کو بہت چھے سالوں میں چار سال کا کینیڈا میں stay ہونا چاہیے تب آپ citizenship کی application ڈالنے کے لیے eligible ہوتے تھے اب جو یہ bill c6 آگیا 11th of October onwards اب کیا ہو گیا کہ پچھلے پانچ سالوں میں تین سال کا stay ہے تو آپ کی application permanent residency کی جا سکتی ہے اور اس مطلب ایک دن کا آدھا دن consider کیا جا سکتا ہے maximum to a one year period سو اس کے بعد آپ citizenship کے لی 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 ہیں دوسرا important change آیا ہے کہ 18 سے 54 تک exam لکھنا پڑے گا 18 سے نیچے جتنے بچے ان کو knowledge exam اور language exam کی ضرورت نہیں ہے they can straight away get citizenship اور 55 year onwards آپ کو knowledge exam لکھنے کی ضرورت نہیں آپ straight away citizenship کے لیے eligible ہو سکتے ہیں پہلے تھا 64 تک لکھنا پڑتا تھا 65 کے بعد آپ eligibility بن دی تھی کہ آپ نہ لکھیں ایک یہ دو major changes ہے تیسرے major change ہے جن کے بچے یہاں پہ اکیلے بچے citizenship کے لیے eligible نہیں بنتے تھے تو اب وہ change آیا کہ جن کا ایک parent کے ساتھ application لگا دیں یا ایک parent آپ کا citizen ہو تو آپ eligible ہیں بچے citizenship کی application independently لگانے کے لیے ایک اور بڑا major change آیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس کی intention نہیں ہے کینیڈا میں رہنے کی ان کو citizenship سوال ہے جیسے عام طور پر اب تک ہی ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں 3 سال پورے کر گیا کرتے تین سال پورے کرنے کے بعد جنہوں وہ کہتے اب ہم eligible ہیں اور apply کر دیا کرتے تو اب آپ کہ 3 سال اس طرح باہر رکھے آکے جا کر 5 سال میں پہلے چار سال ہو گیا تھا چینجز کنزروریٹیو گورنمنٹ لے کر آئے تھے وہ 6 سالوں میں 4 سال کا سٹے ہو گیا تھا اب پچھلے 5 سال وں دیکھنے کو صرف دو پیج کا کوششنر ہے اگر آپ خود سے ہینڈل نہیں کر سکتے پروفیشنل کیپیبل نہیں ہیں آپ تو پلیز دو نوٹ ٹرائی ٹو اٹیمپ دائیٹ کوششنر اس کا ریزن ہے کہ اس میں اتنی سیادہ انفرمیشن مانگی جا رہی ہے آپ ہی کی انفرمیشن مانگی جا رہی ہے لیفت ریٹ ریٹ سینٹر سے تو آپ کئی نہ چھوک کر دیں گے اگر آپ کوئی ایسی پروفیشنل نہیں ہے تو ہم ہمیشہ کہیں گے کہ آ کر اس پروفیشنل کو دیکھنے کو دو پیج کا ہے بات تو ہی آرہی ہے جو آپ سمجھ گیا سمجھ ہوں کہ ایسا ہونے چاہی چاہی لیکن وہی بات جو qualified ہوتے ہیں experienced لوگ ہوتے ہیں وہی صحیح آپ کو مشہار دے سکتے ہیں خان صاحب ابھی تک 74 ڈراؤ جس کو ہم پہلے skill category اس ہی کا نام 2015 میں change کر دیا گیا اور اس category میں جو آج کی ریٹ میں this is one of the best category جتنے بھی دوست ہمارے professionals ہیں جن کے پاس بچلرز کر رکھی ہے کم سے کم ایک سال کا professional experience ہے اور age 35 سے کم ہے تو this is the time to take advantage of express entry خان صاحب 2017 میں 75,000 سے زیادہ applicants کو invitation to apply مل چکا ہے so کو ملا تھا ابھی تک 75 کو مل چکا ہے so جتنے بھی دوست ہمارے professionals ہیں آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ ٹیچر ہیں لیکچر رہ رہے ہیں کالج پروفیسر ہیں نرس ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں بینکنگ سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے فنانس کی فیلڈ سٹیٹس کے اوپر کینیڈا میں لینڈ کر سکیں گے اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے خان صاحب جو دوست ہمارے زمیداری کر رہے ہیں کھیتی باری سے جڑے ہوئے ان کے لئے کافی سارے پروگرام گزیسٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا جو ہم پروگرام بات کرتے ہوتے فیڈرل پروگرام کی اس پروگرام میں اگر آپ کے اپنے نام پہ زمین جداد نہیں ہے تو بھی آپ کو لیفائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے تو بھی آپ اس پروگرام میں کوالیفائی کر سکتے ہیں زمیداری میں ہوتا کیا کہ آپ چھوٹی عمر سے کھیتی بڑی میں لگ جاتے ہیں زمیداری میں لگ جاتے ہیں تو آپ اپنی ایڈوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کر باتے وہ تمام بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں کوالیفائی کر سکتے ہیں خان صاحب یہ پوائنٹ سسٹم بیسٹ پروگرام ہے اگر جن کے بھائی کے پاس تضربہ ہے 35 پوائنٹ چاہیے وہ 30 پوائنٹ ہوں گے ایڈوکیشن نہیں ہے تو بھی اس پروگرام میں کوالیفائی کر جائیں چیز یہ ہے کہ پروسیسنگ ٹائم چھوڑا سا ہائر سائیڈ ہے چھے ساڑھے اتنے سارے لیجیٹی میٹ پروگرام اگزیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح خان صاحب ایک اور پروگرام اگزیسٹ کر رہا ہے ان دوستوں کے لیے جو ڈیری فارمنگ میں ہیں جو ڈیری فارمرز ہیں ہمارے یا جو جن کے پاس باغ ہیں اگر ان کی ایڈوکیشن بارہ گریٹ ٹولو کی ہوئی ہے اور ان کے پاس کم سے کم دو سے تین سال کا تضربہ ہے یہ نہیں کہ آپ اون کرتے ہوں اگر آپ جاب بھی کرتے ہوں تو ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو میں ہوں آپ کا حوث مطانس خان اور ایک دفعہ پھر آپ کو ویکم کرتے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو پہ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ امیگیشن کے سلسلے میں ہمارے آئی سی سی امیگیشن کے بحثی معلومات دے رہے ہیں اور یہ معلومات میں ایک بار بتا رہا ہوں بعض وقت آپ کو کہیں اور نہیں مجھ سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے جیسے میری معلومات تو پڑھ لیا میں نے اکبار میں پڑھ لیا کچھ لوگوں سے دوستوں سے معلومات ہو گئی تو ہماری معلومات بہت ہیں لیکن یقین مانیں جو کالیفائیڈ لوگ ہیں وہ کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے انہیں پتا ہے کہ امیگیشن کے لیے کیا کچھ ریکائرمنٹ ہوتی ہے کس طرح اپنے پیاروں کو بلائے جا سکتا ہے آپ نے اچھی معلومات دی جو فارمر کے لیے یقین مانیں کہ ہمارے کافی لوگ وہاں پہ کسان ہیں فارمر ہیں اور وہ یہاں آنا چاہیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اب چلتے ہم کچھ میگیشن کے بارے میں بتا گیا آج کی ریٹ میں سٹورن کے اوپر گورنمنٹ کا بہت سارا فوکس بنا ہو ہے اس 2020 سے لے 2025 میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری ریٹائرمنٹ سیکسپیکٹر ہیں اور ان کو آف سیٹ کرنا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے چاہے آج کی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہو ان کو ان کے لیے it's matter of big concern اس کا ریزن ہے کہ 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 2025 اگر اسی حوالے سے جس طرح سے یہ امیگریشن چل رہی اگر اسی حوالے سے اسی ریٹ پہ چلتی رہی تو ہماری 30% سے زیادہ population 2025 میں 60 سال سی اوپر ہو جائے گی which will be enormous and اس ٹائم پہ اگر ایسا ہو جاتا ہے جس جو بینیفیٹس سال سے کم امیگرنٹس کینیڈا میں ہمیں چاہیے سٹوڈنٹس کی اوپر اسی لئے فوکس ہے اور کہا جا رہا کہ آنے والے سمیہ میں کم سے کم ہاف ملین تک ہر سال سٹوڈنٹ کینیڈا میں لینڈ کریں اور خان صاحب اب سٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں آپ آپ کے بچے آپ کے بھائی بہن اگر کینیڈا پڑھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ کینیڈا میں جا کے سٹوڈ طرف نہیں اس طرح سے ہو پائے گا اور ہم ہماری خوشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے بچے کو جب بھی آپ کینیڈا بھیج رہے ہیں تو اس کو ایک سال پہلے تیاری کرانے شروع کریں اس کو کہیں بچہ تم نے 12 کے بعد جانا ہے تو اپنے آپ کو پرپیر بھی کیجئے اپنی لینگویج کو سکلز کو امپروو کریں آپ کے کم سے کم سکور ساڑھے چھ ہونا چاہیے اور جو چینجز آنے والی ہیں جنوری آنور ساڑھے چھ بینڈ بی منیموم ریکوارمنٹ فور سٹیڈی پرمیٹ اور بچے کو اس طرح سے پرپیر کریں کہ آپ بیس یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح سے اپنا اکیڈی کے لیے اپنے کپ کو ریز کری اور کینیڈا آج کی ریٹ میں جس طرح سے پرموٹ کر رہا ہے جو بچہ یہاں پہ دو سال کی پڑھائی کرے گا تین سال کی پڑھائی کرے گا چار سال کی پڑھائی کرے گا وہ بچہ تین سال کے پوسٹ کریڈ ورک پرموٹ کے لیے لیجیبل ہے اور جس دن وہ لینڈ کرتا ہے اسی دن سے وہ بیس گھنٹے یہاں پہ آف کیمپس کام کرنے کے لیے لیجیبل ہے تو یہ دو چیزیں اس سے اچھا بینیفٹ کیا ہے اور اس کے بعد جب پوسٹ کریڈ ورک پرموٹ مل گیا اس میں آپ نے ایک سال جاپ کرنی ہے ایز ای سپروائزر ٹیکنیکل ٹریڈ میں یا منیجیل ٹریڈ میں اور آپ کی پرمنٹ ریزیڈنسی کینیڈین ایکسپرینس کلاس میں اپلیکیشن لگ سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے پروینشل پروگرام اگزسٹ کرتے ہیں خان صاحب جو آپ کو سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے it is a very very گولڈن opportunity at this point of time اور آج کی ڈیٹ میں چھے مہینے پہلے کورس پورے ہو جاتے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز کے اب آج کی ریٹ میں ہم may of 2018 کی انمیشنز کروا رہے ہیں january is done january کی انمیشنز ختم ہو چکی ہیں دو مینے پہلے تو آج کی ریٹ میں ہم may of 2018 کی انمیشنز کروا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیچ نیپیو آپ کے چھوٹے بھائی بہن یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے آئیے تو ان بچوں کے ہمیں مارکشیٹس فورڈ کر دیجئے میٹرکہ میں ان کا سیڈیٹیٹ چاہیے ان کا ایف اے کا چاہیے اور اگر گریجیوشن ماسٹرز کر رکھا ہے تو وہ بھی ہمیں چاہیے ساتھ کی ساتھ آئیلیٹس کا سکور کر چاہیے یہ مین ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں ایسیس کرنے میں مدد کریں گے کہ اس بچے کو اس کے بعد ہمارا ہاو ڈو بی پروسیس ہماری ایک سیپریٹ وین ہے جو صرف سٹوڈنٹس کو ڈیل کرتی ہے تو وہ مارکس دیکھتے ہیں ان کے سبجیکس دیکھتے ہیں اس بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں چاہے وہ بچہ انڈیا میں بیٹھا ہو پاکستان میں بیٹھا ہو یورپ میں بیٹھا ہو میڈل اسٹ میں بیٹھا ہو ان کا انکلینیشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کس فیلڈ میں جانا چاہیں گے تو اس کے بعد ہم شورٹ لسٹ کر کے کورسز ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کورسز آپ کے لئے بیٹھا ہو سکتے ہیں کینیڈا میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لئے اور خان صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نے اپلیکیشن پٹ اپ کی تھی اور کسی وجہ سے ریفیوز ہو گئی سٹڈی پرمیٹ کی تو دونٹ گیٹ ڈیسارٹن ریفیوز ہوئی that means کچھ کنسرنز ہیں چاہے وہ کنسرنز آپ کے فنانشل ریزنز کو لے کر آپ کے فنانشل ریسورسز کو لے کر آفیسر کے دماغ میں آئے ہوں ان کے پرپوز سٹڈی کو پریویس سٹڈی کو لے کر آئے ہوں یا پھر ان کے واپس جانے کے ریزنز یا ٹائز ٹو دو ہوم کنٹری کو لے کر آئے ہوں everything can be addressed اور اس کے لئے ہم نے آپی سے information gather کرنی ہے but put up اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے officer دیکھنا چاہتا ہے ایک اور چیز یہاں پر بہت important ہے کہ بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں پر جاب شروع کر دی تو ہمارا gap آگیا gap نہیں آیا کبھی بھی آپ نے کسی management program میں آنا ہے تو آپ کو market کا experience ضروری ہے اس کے بنا تو آپ management course میں یہاں پر جا ہی نہیں سکتے MBA کے لئے نہیں جا سکتے جب سے آپ کے پاس 3-4 سال کا experience نہیں ہے تو do not آپ کا دو سال کا چار سال کا پانچ سال کا یا ایون دس سال کا gap ہے do not take کہ یہ میں پڑھ نہیں سکتا آگے آپ you are an eligible student and آپ ابھی بھی اگر آپ study care based پہ آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو Canada is welcoming you کوئی بات کہ صاحب آپ پیاروں کو یہاں بلانا چاہتے ہیں آپ کے وسیجہ بھانجہ بھانجی یا آپ کے بہن بھائی یہاں آکے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اپورچنیٹی یہ نہیں کہ یہاں صرف education حاصل کریں اور وہ بھی number one university and colleges میں بلکہ ایک اپورچنیٹی یہ بھی ہے کہ ان کو یہاں پہ immigration بھی مل جائے گی set ہو سکتے ہیں تو بہترین موقع ہے تو ضرور آپ رابطہ کی لے گا جاتے جاتے آپ spouse کے بارے بتائیے بہت سارے سٹوڈنٹ ہمارے اس جانے میں انترسٹی نہیں ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ہمارے سے چل رہی ہے میڈل اس جس سے ڈاؤن سائز کر رہا ہے کینیڈا یوکے میں آپ کی امیگریشن نہیں ہو پاری آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں بچے جو جاتے ہیں امیگریشن نہیں کینیڈا کینیڈا سے ہو یورپ سے ہو یوکے سے ہو پاکستان کا پہلے تو پروسسنگ ٹائم چالیس مینے تک چلا گیا تھا کال صاحب اب دراسٹیکلی بارہ مینے کے اندر انسٹرکشن ہیں بٹ یہ انسٹرکشن اسی سال آئی ہیں اور ایک چیز اور جب بھی آپ نکاح کرانے کے لئے جا رہے ہیں یا شادی نکاح کرنے لگے ہیں تو ہم ایک چیز آپ کو سجیسٹ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آفس میں آکر ایک بار ون ون کانسلٹیشن ضروری بہت ضروری ہے اس کا ریزن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ جنرک انفرمیشن امپارٹ نہیں کرتے آپ کے حالاتوں کو دیکھتے اگر کسی بھی دوست کی یا بھائی کی سیکنڈ میریج ہے مطلب ایک بار ڈیوارس ہو چکا ہے بہت ساری پیجیدگیاں ان کیسز کو تو آپ اپنے خود سے اگر پروفیشنل کر بھی سکتے ہیں تو نہ ٹچ کیجئے اگر ایتنے کمپلیکیشن ہیں آگے جا کے آپ کو سکتے ہیں اور اگر ایک بار کوئی کمپلیکیشن آگے ریفیوز ہو گیا تو آپ دھائیس سال تین سال کے لیے آپ اپلی ڈیویئن میں گھومتے رہیں گے تو اسی لئے پروفیشنل کے پاس آئیں گے تو پروفیشنل اڈوائز اور پروفیشنل سر سکتا وہی بات کہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک کے ساتھ خوش رہے اور کچھ اور آپ اٹھ کرنا چاہیں گے خازہ بچ جانے سے پہلے کہ آپ ایمیگریشن کی کوئی بھی ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو ایمیگریشن دوت سی اپ کال کیجئے آپ نمبر ہے نینہ 5 461 2424 پہ راپتہ کریں آپ ہم سے بھی راپتہ کر سکتے ہیں 416 825 9275 اور میں یہ ہی کہوں گا آپ ایم دی صاحب آپ بہت بہت شکریہ بہت آپ نے مفید معلومات دیں اور انشاءاللہ یہ معلومات چلتی بار بار شکریہ شکریہ